السلام علیکم عزیز دوستو میں ہوں سید نور علی شاہ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اسٹوریکل ورلڈ دوستو ایک اور خصوصی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت عدریس علیہ السلام کا ذکر خاص کریں گے لیکن ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ حضرات سے مخلصانہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہسٹوریکل ورلڈ کی فیملی کا حصہ بن جائیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں محترم دوستو حضرت عدریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے آنوش کی نسل میں سے ہیں آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور پھر حضرت شیس علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی ہیں آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا جبکہ آپ کی بیوی کا نام آدنہ تھا آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متوشالے تھا آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادہ ہیں دوستو حضرت عدریس علیہ السلام کا سلسلہ نصب کچھ یوں ہے حضرت عدریس علیہ السلام بن یارد بن محلل بن ایل بن کینان بن آنوش بن حضرت شیس علیہ السلام بن حضرت آدم علیہ السلام عزیز دوستو آپ علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پانچ سو سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے آپ سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز تھے نبوت ملنے سے پہلے آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے نبوت ملنے کے بعد آپ پر تیز سعیفے نازل ہوئے دوستو آپ کے دور میں انسان جہالت اور بے عدبی میں اتنے گر گئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی پرستش کرنے لگے تھے پھر آپ نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا اور بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں لیکن آپ کی قوم نے آپ کی ایک نہ سنی اور صرف کچھ لوگ ہی آپ پر ایمان لائے اس پر نہایت تنگ آ کر خود اور جو ایمان لائے انہیں لے کر وہاں سے ہجرت کر گئے ہجرت کے وقت آپ کے ساتھیوں میں سے ایک نے سوال کیا اے اللہ کے نبی اگر ہم نے بابل چھوڑ دیا تو ہمیں ایسی جگہ کہاں ملے گی اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم اللہ سے امید رکھیں تو ہمیں سب کچھ عطا کرے گا دوستو بابل سے اجرت کر کے حضرت عدریس علیہ السلام مصر پہنچے اس دور میں مصر بہت خوبصورت شہر تھا آپ نے وہاں پہنچتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا اور مصر میں رہنے لگے دوستو آپ پہلے انسان ہیں جس نے کلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو ایمان لے آئے تھے برائی اور برے لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور فتحیاب ہوئے عزیز دوستو قرآن مجید میں آپ کا ذکر دو مرتبہ آیا ہے سورة الانبیاء کی آیت پچاسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسماعیل اور عدریس اور ذل کفل کو یہ سب صبر کرنے والے تھے دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت 56 تا 57 میں حضرت عدریس علیہ السلام کا کچھ یوں ذکر کیا ہے اور کتاب میں عدریس کا ذکر کر بے شک وہ سچانبی تھا اور ہم نے اسے بلند مرتبہ پر پہنچایا عزیز دوستو مقدس کتاب بائبل کے مطابق آپ کا نام ہنوک تھا جبکہ عدریس آپ کا لقب تھا آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا اس بنا پر لوگ آپ کو عدریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے دوستو عبرانی بائبل کی کتاب پیداش میں ظہور کے علاوہ ہنوک بہت سی یہودی اور مسیحی تحریروں کا موضوع ہے بائبل کے مطابق جب ہنوک 65 سال کا تھا تو اس سے متوشالے ریجم اور گیدت پیدا ہوئے جبکہ دو دوسری اولادوں کا ذکر ہنوک دوم میں آتا ہے دوستو بائبل کے مطابق خدا کے زندہ اٹھانے سے پہلے ہنوک 365 برس تک جیتا رہا کتاب پیداش باب پنجم کے آخر میں مختصر یہ لکھا ہے کہ اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا یعنی اس کو خداوند نے زندہ اٹھایا تھا عزیز دوستو چند بزرگان دین نے حضرت عدریس علیہ السلام کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے آپ اندہ اصاف پورا قدو کامت خوبصورت خوبرو گھنی داڑی چوڑے کندے مضبوط ہڈیاں دبلے پتلے سنجیدہ سرمگی چمکدار آنکھیں گفتگو باوکار خاموشی پسند رستہ میں چلتے ہوئے نظر نیچے غصے میں غزبناک اور بات کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی تھے دوستو آپ کی وفات سے کچھ دیر پہلے اللہ نے آپ سے فرمایا کہ اب سے آپ جتنی دیر زندہ رہیں گے دنیا میں جتنے انسان بھی کوئی نیکی کریں گے ان کا آدھا سواب آپ کو جائے گا اس پر آپ بہت خوش ہوئے اتنے میں ایک فرشتے نے آپ کو آ کر خبر دی کہ اسرائیل آپ کی روح قبض کرنے آ رہے ہیں جس پر آپ حیران ہو گئے اور اس فرشتے کے پروں پر بیٹھ کر اللہ سے ملنے چل پڑے آپ نے پہلا دوسرا اور تیسرا آسمان پار کر لیا جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کو اسرائیل مل گئے آپ علیہ السلام نے اللہ سے اور زندگی مانگی جس پر اللہ نے نہ کہا پھر آپ اتنی زندگی پر ہی راضی ہو گئے اس کے بعد اسرائیل نے آپ سے آپ کی روح قبض کرنے کی اجازت مانگی تو حضرت عدریس علیہ السلام نے اسرائیل کو اجازت نان دیتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ آپ علیہ السلام کی روح اسرائیل کی بجائے اللہ خود قبض کرے پھر اللہ نے خود حضرت عدریس علیہ السلام کی روح قبض کی اور آپ علیہ السلام کی خواہش پوری کی اس وقت آپ کی عمر تین سو پینسٹھ سال تھی دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بولنا تو دوستو نیک تمناہوں اور دعاوں کے ساتھ لیتے ہیں آپ سب سے اجازت ملتے ہیں آپ سب سے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ